سجا ہے تمہاری قسط نمبر سکس پسلی قسط میں آپ نے سنا عربیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح یہاں سے گائب ہو جائے لیکن وہ بیبسی سے دیوار کے ساتھ چمٹی کھڑی آسو بہا رہی تھی پھر اچانک کسی نے سبا بیگم کو ہوا میں اٹھایا اب آگے عربیہ ہوا ناکو کی طرح سبا بیگم کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہی تھی پھر اچانک سبا بیگم کو ہوا میں سے جمین پر پٹک دیا عربیہ کی تو چیک ہی نکل گئی مگر یہ منظر دیکھ کر اور اچانک گرنے پر سبا بیگم کے جسم میں ایک درد کی لہر دوڑی جس پر سبا بیگم نے اسے سکتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ اچانک ان کے ساتھ کیا ہوا ہے سبا بیگم نے اپنی پوری آنکھیں کھول کا سامنے دیکھا تو انہیں سامنے ہلکی سی روزنی میں رونی کی وجہ سے لال اور سوجی آنکھیں موک پر کھون کی لکیر سفید چہرے پر ہس سے زیادہ ڈر کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ انہیں عربیہ کھڑی نظر آئی وہ حیران اور پریشان سی عربیہ کو دیکھ رہی تھی یہاں تک کہ وہ اپنا درد بھی بھول گئی تھی عربیہ کا اس وقت ان کے کمرے میں ہونا اتنی حیران کی بات نہیں تھی جتنا عربیہ کی حالات ملال نے دو مہینے لگے اپنے آپ کو مزید طاقتور کر لیا تھا کیونکہ اب عربیہ سے بدلہ لینے کے علاوہ اسے قاسم کو بھی سبق سکھانا تھا اور اسے ہمیسہ کے لیے ختم کرنا تھا اور سردار گلٹن کروان کی وجہ خود سردار بننا تھا ملال میں اب انتقام کی آگ کے ساتھ لالچ بھی جاگ گیا تھا ہا 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 میں پہلے عربیہ کی زندگی برباد کروں گا پھر قاسم کی زندگی ختم کر دوں گا اور پھر باری آئے گی سردار گلٹن کروان تمہاری ملال ہوا میں دیکھتا ہوا ان تینوں سے مخاطب تھا قاسم قید میں یہ بات ملال سردار گلٹن کروان اور دو جن پہرے دار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا گلٹن کروان نے قاسم کو کافی دور جہاں کسی بھی جن کا آسانی سے پہنچنا مشکل ہے وہاں قید کیا تھا اور ساتھ اپنے بھروسوں کے دو جن رکھ دیئے تھے قاسم کی کوئی بھی طاقت وہاں کام نہیں کرتی تھی اس لیے وہاں سے کہیں جا نہیں سکتا تھا ملال مجھے لگتا تھا کہ تم بھلے ہی دسمان جن ہو لیکن تم ایمانداری کے ساتھ لڑتے ہوگی کیونکہ طاقتور جن کا یہ اصول ہوتا ہے لیکن میں کیسے بھول گیا تم طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دھوکے باز اور مکار شیطان بھی ہو لیکن تم فکر نہیں کرو اللہ کی لاتھی میں بے آواز ہے وہ یقینا انصاف کرے گا اور تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا بہت سوق ہے نا چالے چلنے کا اب میں بتاؤں گا کہ چالے کیسے چلی جاتی ہیں قاسم جیل میں ہی ملال سے مخاطب تھا سبا بیگم اور عربیہ کافی دیر تو حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہے سبا بیگم کو لگا عربیہ خود چل کر ان کے پاس آئے گی لیکن جب عربیہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ خود ہی ہمت کر کے اٹھی اور چل کر عربیہ کے پاس جانے لگی عربیہ نے جب سبا بیگم کو اپنی طرف آتا دیکھا تو کچھ حوصلہ ہوا عربیہ بیٹا کیا ہوا ہے یہ اپنی کیا حالت کی ہوئی ہے سبا بیگم نے فکر مندی سے پوچھا انہوں نے ابھی تک کمرے میں موجود خون کو نوٹ نہیں کیا تھا ان کے تو عربیہ کی حالت دیکھ کر ہی جھٹکا لگا تھا عربیہ ابھی کچھ بولنے کے لیے مو کھول ہی رہی تھی کہ اچانک سبا بیگم کو سبا بیگم کے پوچھنے پر عربیہ نے جیسے ہی کچھ بولنا چاہا تب ہی کسی طاقت نے سبا بیگم کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف فیک دیا سبا بیگم بری طرح دیوار سے جا کر ٹکرائیں ان کا پورا جسم سن ہو گیا تھا عربیہ آنکھیں فال کر سبا بیگم کو دیکھ رہی تھی سبا بیگم ابھی زمین پر ہی پڑی تھی کہ اچانک کسی نے ان کو گلے سے پکڑ کر دوبارہ اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا ان کے پاؤں جمین سے آہستہ آہستہ اوپر ہوتے جا رہے تھے اور گلے پر کسی کی سخت گرفت کی وجہ سے سبا بیگم کو ساز بھی نہیں آ رہا تھا عربیہ بے بسی سے روتے ہوئے چلا رہی تھی چھٹی ممہ کو چھوڑ دو اچانک سبا بیگم کو کسی نے چھوڑ دیا اب وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھے بری طرح خانس رہی تھی اور سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی عربیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے اتنے چلانے کے باوجود بھی اس کے امی ابو اور دادی میں سے کوئی بھی اٹھ کر سبا بیگم کے کمرے میں کیوں نہیں آیا اور اب وہ کیا جانے کی ملان نے سب کو ایسی نین سلا دیا ہے کہ اب وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھنے والے ابھی سبا بیگم کو ٹھیک سے ساز بھی نہیں آیا تھا کہ کسی نے ایک زوردار تھپڑ مارا جس کی وجہ سے سبا بیگم اپنے بستر پر جا گئی تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ سبا بیگم کے موں سے کھون نکل آیا عربیہ جو اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی سبا بیگم کے اس طرح گرنے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئے کیا ہوا سردار کتوجہ آپ کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے ہیں ایک خادم جن نے سردار کتوجہ سے پوچھا ہم کچھ دنوں سے اس لیے پریشان ہیں کہ کاسم کا کچھ نہیں پتا کہاں ہیں عربیہ نامی لڑکی کو اس ملال سے بچانے گیا تھا اور کہہ رہا تھا برید کو مارنے کے ضرم میں عدالت سے ملال کو جلا کر راک کروانے کا فیصلہ کروائے گا مگر اب کچھ مہینے پہلے کوئی کاسم کا پیغام لے کر آیا کہ وہ کسی دوسرے ضروری کام سے کہیں دور جا رہا ہے ہمیں تو حیرت بہت ہوئی کاسم ایک ذمہ دار جن ہے وہ ہمیں بنا بتائے کیسے جا سکتا ہے سردار کتوجہ خادم کو اپنی پریشانی کی وضع بتانے لگے تو سردار ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی واقعی ضروری کام آ گیا ہو اس لیے وہ آپ کو کسی کے ہاتھ پیغام بجوا کر چلے گئے ہو خادم نے عدب کے ساتھ کہا ہمیں بھی ایسا ہی لگا تھا لیکن پھر کاسم کو گئے ایک مہینہ ہو گیا پھر بھی ہمیں اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی اور پھر جب دو مہینے گزر گئے کاسم کو گئے ہوئے تو میں نے خود اس کی تلاس میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں کاسم گیا تھا لیکن جب میں وہاں گیا تو کاسم وہاں بھی موجود نہیں تھا ہم نے واپس آ کر بہت پوچھ گاج کروائی لیکن ہمیں کہیں سے کوئی خبر نہ ملی اور تو اور وہ جن بھی ہمیں نہیں ملا جس نے کاسم کا پیغام دیا تھا اللہ خیر کریں کچھ گڑبر لگ رہی ہے سردار مکمل تفصیل سے خادم کو بتا رہا تھا سردار تو یہ واقعی پریشانی کی بات ہے اب کی بار خادم بھی پریشان ہو گیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ تم پتہ کرو گی کاسم کہا ہے سردار نے رازداری کے لحظے میں کہا ٹھیک ہے سردار میں سمجھ گیا خادم نے کہا اور وہ چلا گیا چھٹی ممہ آپ کے موں سے خون کیسے نکلا عربیہ کو یہ سوال سبہ بیگم سے پوچھنا دنیا کا سب سے مسکل کام لگ رہا تھا سبہ بیگم نے عربیہ کی طرف دیکھا تب ہی کسی طاقت نے انہیں دوبارہ ہاتھ سے پکڑ کر کھیچا اور کانچ کی ٹیبل پر پھیکا سبہ بیگم کے زور سے کانچ کی ٹیبل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آتیس سے زیادہ کانچ سبہ بیگم کے جسم میں گھس گئی اور اس کے ساتھ سبہ بیگم کی چیخیں بھی پورے کمرے میں گونجی عربیہ کی تو آوازی نہیں نکل رہی تھی اس کے دماغ ماوف ہو چکا تھا اب کمرے میں فرض پر آہستہ آہستہ سبہ بیگم کا خون فیلتا جا رہا تھا اور پھر اچانک ایک کانچ کا ٹکڑا ہوا میں اٹھا جیسے کسی نے ہاتھ میں اٹھایا ہو اور پھر وہ کانچ کا ٹکڑا کٹ گیا سردار کتوجہ کے حکم دینے کے بعد خادم جن کاسم کو ڈھوننے میں لگا ہوا تھا اس کے بہت سے جنات سے اچھا تعلقات تھا جو بڑے بڑے عودوں پر فرائز تھے اور سردار گلٹن کروان کی خدمت کرنے والوں میں بھی اس کی اچھی جان پہچان کے جنات تھے اس لئے کاسم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں خادم جن کے لیے اتنا مشکل بھی نہ تھا ایک دن کی لگاتار سخت محنت اور پوچھ گاج کے بعد اسے یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ کاسم کبھی دوسرے شہر گیا ہی نہیں کیونکہ کاسم کا کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں تھا اگر اسے اچانک جانا بھی تھا تو کس کے پیچھے گیا وہ کیونکہ ملال تو دوسرے شہر گیا ہی نہیں وہ تو اپنی خوفیہ جگہ پر تھا جو کی اسی شہر میں ہے اور پھر اس جن کا بھی گائب ہو جانا جس نے کاسم کے جانے کا بتایا تھا تو پھر کاسم کہا گیا خادم جن نے پوچھتا سوچتے ہوئے کہا اس کو کاسم اور ملال کے بیچ میں ہوئی لڑائی کا بھی معلوم ہوا تھا لگتا ہے جب کاسم اور ملال کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی تو کوئی تیسرا بھی وہاں آیا ہوگا کیونکہ کاسم لڑائی کے بعد سے گائب ہے اب یا تو کاسم ملال کی قید میں ہے یا اس تیسرے کی جو لڑائی کے وقت وہاں آیا تھا لیکن وہ تیسرا کون ہو سکتا ہے پہلے مجھے ملال کی خوفیہ جگہ معلوم کرنی ہوگی اس کے بعد اگر کاسم وہاں نہ ہوا تو مجھے وہاں سے کچھ ایسا سراغ ضرور ملے گا جس سے میں کاسم کی تلاش کر سکوں حمد مردہ مدد خدا زن خادم نے سوچا اور نکل پڑا اپنے میزن پر عربیہ نے وہ کانچ کا ٹکڑا سبا بیگم کی گردن کے پاس آتا ہوا دیکھا اور پھر ایک زوردار وار اور خون کی پچکاریاں باہر آنے لگی اور ساتھ ہی سبا بیگم کی کھر کھر کرنے کی آوازیں بھی آنے لگی چچچچچ چھوٹی ممہ عربیہ نے کاپتی ہوئی آواز سے انہیں پکارا اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا جب عربیہ کو دو تین بار عربیہ کے دو تین بار پکارنے پر بھی سبا بیگم نے عربیہ کی طرف نہ دیکھا اور ان کے جسم اب جھٹکہ بھی نہیں لے رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ مر چکی ہیں لیکن عربیہ تو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی وہ اگدم چلنا شروع ہو گئی چھوٹی ممہ روتے روتے وہ چیگ رہی تھی لیکن عربیہ کی چھوٹی ممہ اس کی نہیں سن رہی تھی اور آخر کار جب عربیہ کی چیگ چیگ کر اور رو رو کر حالت بگڑ گئی تو وہ بہوش ہو گئی اور اس کی حمد جواب دے گئی یا اللہ آز میری فضل کی نماز نکل گئی عربیہ کے ابو عربیہ کے ابو اٹھے عصال بیگم علی میمن کو جگہ رہی تھی ہاں ہاں اٹھ گیا ہوں علی میمن نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے بہت گھبرہت ہو رہی ہے عصال بیگم نے پریشانی سے کہا کیوں کیا ہوا عربیہ تو ٹھیک ہے نا علی میمن نے فکر مندی سے پوچھا پتہ نہیں میں کمرے سے باہر نہیں گئی عصال بیگم نے بتایا تو پھر کیوں گھبرہت ہو رہی ہے علی میمن نے سوال کیا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہم کسی عالم بابا کے پاس جائیں گے اللہ نہ کرے کچھ غلط ہو گیا تو عصال بیگم نے پریشانی سے کہا رات کو ہی علی میمن نے کہا تھا کہ وہ صبح بیگم کہ وہ صبح کسی عالم بابا کے پاس جا کر ملال کو قید کرنے کا بولیں گے ہاں ویسے ان سب چیزوں کو تو میں بھی نہیں مانتا لیکن اب اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا علی میمن نے کہا اور وہ کمرے سے باہر جانے لگے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا عصال بیگم نے کہا اور علی میمن کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئیں ٹھیک ہے کرتا ہوں آج عربیہ سے بعد پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے عربیہ کو کوئی مسئلہ نہ ہوا عالم بابا سے تو پھر تم مجھے نہیں روکو گی عالم میمن نے کہا اور مو ہاتھ دھونے چلے گئے ابھی کیونکہ سبا بیگم اور جہاں عربیہ اور دادی سو رہے تھے وہاں کی لائٹ بند تھی اس لیے انہوں نے ناشتے کے بعد ان کو لوگوں کو اٹھانے کا سوچا چلے ٹھیک ہے میں تو اس لیے بھی منع کر رہی تھی کیونکہ کاسم نے بھی کسی عالم بابا کے پال جانے سے منع کیا تھا عصال بیگم نے تولیہ علی میمن کو دیتے ہوئے کہا علی میمن اور عصال بیگم کو لگا ان کے علاوہ کوئی ان کی باتیں نہیں سن رہا ہوگا لیکن کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور ابھی بھی ملال ان کی باتیں سن کر گصے میں آ گیا تھا پہلی اور آخری بات اس کاسم نے ٹھیک ہی بولی تھی انہیں لیکن یہ بے وقوف انسان ملال نے گصے سے کہا عربیہ کو آہستہ آہستہ ہوس آ رہا تھا اس کے سر میں رونے اور چیخنے کی وجہ سے بہت درد ہو رہا تھا آنکھیں بھی بھاری بھاری لگ رہی تھی عربیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو عشر روسنی نظر آئی میں 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 کہاں ہوں عربیہ کی ٹانگوں میں بھی تکلیف ہو رہی تھی عربیہ درد سے کرا رہی تھی اور کرا کر اٹھ بیٹھی یہ کیا میں بستر پہ کیسے آئی عربیہ حیرت سے بولی ارے تم بستر پہ ہی سو رہی تھی کیا ہوا تجھے عربیہ کی دادی نین میں ہی دوسری طرف موں کی ہوئے بولی یعنی وہ سب ایک برا خواب تھا کیا عربیہ نے سوچا اگر وہ خواب تھا تو میرے جسم میں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے عربیہ کے دماغ کلج گیا تھا اگر وہ ایک برا خواب تھا تو اللہ تھیرا شکر ہے عربیہ یہ بولتے ہوئے بستر سے اتری اور واش روم چلی گئی واش روم کمرے میں ہی موجود تھا اس لیے اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن یہ کیا وہ جب واش روم کے سیسے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو خون کی ایک لقیر عربیہ کے سفید چہرے پر موجود تھی روتے ہوئے اپنے چہرے پر سے وہ لقیر ہٹانے لگی اور جور جور سے پانی مو پر مارنے لگی اچانک واش روم کی لائٹ جل بجھ ہونے لگی اور پھر جب واش روم میں ایک دم سے اندھیرے کے بعد روشنی ہوئی تو عربیہ کو واش روم کی دیوار کے پاس دو لال آنکھیں نظر آئیں عربیہ نے چیک کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور جب تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو لائٹ جل بجھ نہیں ہو رہی تھی اور نہ دروازے کے پاس وہ دو آنکھیں تھی لیکن دروازے پر کچھ لکھا تھا خون سے سجا ہے تمہاری عربیہ کو یہ پڑھ کر پہلے تو سارا کا خیال آیا اس کے ہاتھ پر بھی تو یہی لکھا تھا پھر اسے اچانک سبا بیگم کا خیال آیا وہ چیکتی ہوئی بھاگی چھوٹی ماما اپنے کمرے سے نکل کر وہ تیجی سے سبا بیگم کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی اس سال بیگم آلی میمن جو ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے عربیہ کو اس طرح بھاگتا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگے عربیہ عربیہ کیا ہوا دونوں عربیہ سے پوچھنے لگے لیکن وہ بگیر کسی کسو نے بھاگ رہی تھی دادی بھی گھبرا کر ان لوگوں کے پیچھے گئیں اور جب عربیہ نے سبا بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو عربیہ نے جب سبا بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا علی میمن اسال بیگم اور دادی بھی سبا بیگم کے کمرے کے پاس کھڑے عربیہ کی کاروائی دیکھ رہے تھے عربیہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے لائٹ آن کی ان کی تو اور جیسے ہی آن کری تو اسال بیگم سمیت دادی بھی چیک کی بھی چیکیں ہوا میں بلند ہو گئیں علی میمن بھی سکتے کی حالت میں منظر دیکھ رہے تھے عربیہ بھی روتے روتے گھٹنے کے بل بیڑ گئیں چھوٹی ماما چھوٹی ماما مجھے ماف کر دیں سامنے ہی سبا بیگم کی لاس پڑی تھی ان کا گلہ کٹا ہوا تھا پورے جسم میں کانچ کے ٹکڑے گھوسے ہوئے تھے موں سے بھی خون نکل رہا تھا فیل لاس کے آس پاس بھی خون پڑا تھا علی میمن حمد کر کے آگے بڑے سبا بیگم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی علی میمن نے اپنی آنکھوں سے کہ آنکھوں ساف کرتے آسو ساف کرتے ہوئے سبا بیگم کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بند کی علی میمن نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پر کچھ لکھا ہے سجا ہے تمہاری علی میمن نے پڑا ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی لیکن عربیہ نے جب یہ سنا تو فوٹ فوٹ کر رو دی چھوٹی ماما میں بہت سرمندہ ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میری ہی وجہ سے ہوا ہے یہ سب میں ہی کسوروار ہوں عربیہ ہاتھ جوڑے سبا بیگم کے بے جان وجو سے معافی مانگ رہی تھی امی میں نے دیکھا تھا اس نے کیا نام ہے اس کا ممہ ملال میں کتنی اجیت سے مارا ہے چھوٹی ماما کو میں یہی تھی اسی کمرے میں لیکن میں چھوٹی ماما کو نہیں بچا سکی میں بے بس تھی سہارا بھی میری وجہ سے مر گئی سب کی موت میں کسوروار میں ہی ہوں عربیہ روتے روتے سال بیگم کو بتا رہی تھی بس میری بچی بس تم نے کچھ نہیں کیا اس سال بیگم نے روتے ہوئے عربیہ کو اپنے گلے لگایا عربیہ کو اس طرح روتا دیکھ کر ملال کو بہت خوشی ہو رہی تھی ہاں ہاں سکون مل رہا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر اور ہاں صحیح کہا تم نے سب کی موت کی وجہ تم ہی ہو تم ہی ہو سب کی موت کی اصل ذمہ دار میرے بیٹے کی بھی موت کی ذمہ دار ہی تم ہو اگر اس دن تم کمرے میں نہ آتی نہ ہی میرا بیٹا تمہیں دیکھ کر ڈر کا چھپکلی کا روپ لیتا اور نہ ہی جلد بازی میں وہ تمہارے پاؤں کے نیچے آ کر مرتا کتنا دڑا پڑھا تھا وہ اس وقت لیکن میں کچھ نہ کر سکا کیونکہ میرے پاس طاقت نہیں تھی اس وقت میں بہت اس وقت میں بہت بے بس تھا ورنہ میں تمہیں بتاتا ملال نے گصے سے کہا اور پھر عربیہ کو روتا دیکھ کر دوبارہ ہسنے لگا عربیہ کرو روکر برا حال تھا وہ اپنے آپ کو ہی ذمہ دار سمجھ رہی تھی علی میمن سبہ بیگم کو کفن دفن کے انتظام کے لئے قبرستان چلے گئے تھے دادی کا تو خود صدمے سے برا حال تھا اشار بیگم کو بھی بہت دکھ ہو رہا تھا لیکن وہ عربیہ کو سمان لے کی پوری کوشش کر رہی تھی امی جو کچھ ہوا کیا میں نے میں نے کیا نہ میں اس ملال سے دشمنی لیتی نہ ہی مجھے ایک دفعہ ہی یہ تکلیف دے کر کیوں نہیں مار دیتا یہ ہر روز کی تکلیف سے اچھا ہے مجھے ایک ہی دفعہ موت آ جائے عربیہ نے روتے ہوئے کہا نہیں میرے بچے ایسا نہیں کہتے اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھے کی امید رکھو کیونکہ مایوسی کفرہ سال بیگم عربیہ کو سمجھانے لگی ہا 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 یہی تو میں چاہتا تھا کہ تم اور عذیت اور تکلیف سے گزرو موت مانگو لیکن میں تمہیں اور تنپاؤں گا ملال اپنی کامیابی پر خوش ہو رہا تھا لیکن وہ اس بات اس سے ابھی انزان تھا کہ اس کی موت بھی بہت تکلیف دار ہوگی